مومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کرو تو ایسے زندگی کرو کہ جب مر جاؤ تو تم پر لوگ گریہ کریں زندگی کرو تو ایسے زندگی کرو کہ لوگ تمہیں یاد کریں تمہارے احسانات کو یاد کریں تمہاری نیکیوں کو یاد کریں اس لئے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر انسان ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک خاتون تھی وہ کہتی تھی کہ میں مرنے والے کہ مرنے کے بعد بتا سکتی ہوں کہ وہ جنتی ہے یا جہانومی ہے لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ تو کیسے بتاتی ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہانومی ہے تو اس نے کہا کہ جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو میں لوگوں کے درمیان چلی جاتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا بڑا نیک آدمی تھا بڑا مومن تھا میں سمجھ جاتی ہوں یہ مومن تھا یہ جنتی ہے اگر لوگ یہ کہتے ہیں نظر آئے کہ اچھا ہوا مر گیا اچھا ہوا زمین پر سے باہر اٹھ گیا تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ جہانومی تھا یہ جہانومی تھا اہل بیت نے سکھایا زندگی کرو تو ایسے زندگی کرو کہ لوگ تم سے معنوس ہو جائیں تمہارے اخلاق تمہارے رفتار تمہارے کردار سے معنوس ہو جائیں ازان اگرامی جس مومن کی مجلس عصال سواب ہے بڑی نیک اخلاق کا حامل تھا بڑی نیک اخلاق متوازے شخصیت متوازے توازوں کا رکھنا علماء کا بڑا احترام کرنا بہترین اخلاق کا مالک تھا بہترین اخلاق جب بھی کسی سے ملتے بہترین گفتگو کرتے ازان اگرامی دیکھیں اس خطر عظمت ہے کہ یاد کرو تو اچھائی کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ انسان مر جاتا ہے اس کی نیکیاں باقی رہ جاتی ہے یہ نیکیاں ہوتی ہے کہ جو انسان کو زندہ رکھتی ہے انسان تو مر جاتا ہے خاک میں مل جاتا ہے مگر انسان کی نیکیاں اچھائیاں اسے زندہ رکھتی ہیں اسے زندہ رکھتی ہیں اور محبت اہل بیت میں مرنے والا تو پیغمبر نے فرمایا کہ جو محبت اہل بیت پر مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد کی بارکہ کہ دیکھیں اس خطر عظمت ہے اس خطر اہمیت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہو اور پھر نیک رفتار اور نیک کردار بھی ہو تو یقین رکھیں کہ اس کا نتیجہ جنت ہے اس کا نتیجہ تقرب الہی ہے تقرب الہی ہے ازان اگرامی کس قدر نیکیاں